یہ جو ایکس سی ایم جی ایٹی فائب ٹن کا کرین ہے اس کرین کو اپریٹ کرنے سے پہلے اس کرین کے ڈرائیونگ سائیڈ والے کیبن میں جا کر وہاں سے کرین کو پہلے گیر میں ڈال کر وہاں سے اس کا جو پی ٹی او ہے اس کو آن کریں جو کہ پہلے پارٹ میں آپ ریڈی میں بتا چکا ہوں اس کے بعد وہ آن کرنے کے بعد کرین کے کیبن میں آئیں اور یہ دیکھیں یہاں سے آپ کرین کو سٹارٹ بھی کر سکتے ہیں پی ٹی او آن کرنے کے بعد اور یہی سے آپ اس کو بند بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اسی بٹن کے ذریعے کرین کا جو کمپیوٹر ہے آپ اس کو آن اور آف کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اسی بٹن کے ذریعے کرین کو اور کمپیوٹر کو میں نے آن کر دیا ہے یہ دیکھیں ابھی کمپیوٹر جو ہے ایک سی ایم جی کرین جو ہے اس کا کمپیوٹر آن ہو رہا ہے یہ رائٹ سائیڈ والے بٹن کے ذریعے اس کرین کی جو سیٹنگ ہے وہ کی جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں پر کمپیوٹر ہمیں دو میم چیزیں دکھا رہا ہے ایک جو پارٹس آف لائن کے بارے میں بتا رہا ہے جو کہ یہ دیکھیں چار ہے اور دوسرا کانٹر ویٹ کے بارے میں بتا رہا ہے جو کہ یہ دیکھیں 4.5 ٹن ہے یہ سامنے دیکھیں یہ جہاں پہ میں نے انگر رکھی ہے یہ پارٹس آف لائن کے بارے میں یہاں پہ بتا رہا ہے جو کہ آر ریڈی چار ہے میں نے پہلے سے اس کی جو پارٹس آف لائن ہیں وہ چار سیلیکٹ کی ہوئی تھی تو اس لئے یہاں پہ جو ریونگ ہے جو پارٹس آف لائنے وہ چار ہیں اور یہ 4.5 ٹن اس کا کاؤنٹر ویٹ جو ابھی اس کے پیچھے مجھور ہے وہ میں نے سیلیکٹ کیا ہوا تھا تو اس لئے یہ وہ شو ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہ جو یہاں پہ یہ کراس کا نشان بنا ہوا ہے اگر آپ اس کی سیٹنگ کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو کراس والا جو یہ نشان ہے یہاں پہ ابھی یہ میں انگر میں نے انگر رکھی ہے اس کے رائٹ سائیڈ والے بٹن کو پریس کر کے آپ اس کی جو سیٹنگ ہے آپ اس کو دوبارہ کر سکتے ہیں آپ ریونگ چینج کرنا چاہتے ہیں یہ کاؤنٹر ویٹ ہوم پیج پہ آنے کے لئے یہ جو اوپر والا بٹن ہے اس کو میں نے ایسے پریس کیا تو یہ دیکھیں میں ہوم پیج پہ آ گیا تو کمپیوٹر کے ہوم پیج پر آ جانے کے بعد یہاں پر کرین کی بوم لنس شو ہوتی ہے جو کہ اس وقت 12.4 میٹر ہے یہ بوم کی ڈگری ہے جو کہ اس وقت 62 ڈگری ہے یہاں پر اس کرین کا ریڈیس شو ہوتا ہے جو کہ اس وقت 4.1 میٹر ہے اور یہاں پر اس کرین کی ٹپ ہائٹ شو ہوتی ہے جو کہ 14 میٹر ہے جو ویٹ کرین اٹھاتی ہے وہ یہاں پر شو ہوتا ہے جو کہ اس وقت 700 کلو گرام ہے جو کہ کرین کی بوم اٹیچمنٹ ہے جو وزن اٹھایا جاتا ہے اس وزن میں یہ بوم اٹیچمنٹ آپ کو پتا ہے یہ پلس ہوتی ہے اور یہاں پر یہ کرین اپنی میکسیمم کیپیسٹی کو دکھاتی ہے کہ اتنا وزن یہ اٹھا سکتی ہے مجودہ پوزیشن میں اس کی میکسیمم کیپیسٹی 26 ٹن ہے اور یہاں پر بھی یہ کرین اپنا کانٹرگیٹ شو کر رہی ہے جو کہ 4.5 ٹن ہے جہاں پر یہاں پر میں نے انگل رکھی ہوئی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اس کا یہ آئل پریشر بار ہے جو کہ 2.6 بار ہے اور یہاں پر یہ کرین پانی کا ٹمپریچر دکھا رہی ہے جو کہ اس وقت ایٹی ون ہے اور یہاں پر بوم کو نکالتے وقت بوم کے سلنڈر کی لینڈ شو ہوتی ہے اور یہ اس کا آر پی ایم ہے یہ جو اوپر دیا گیا ہے یہ والا یہ والا اس کا آر پی ایم ہے اس کا مخفف لننگ پر منٹ ہے اور یہاں پر یہ کرین یہ سامنے یہاں پر یہ کرین صرف فرکنگ لوڈ ڈیمٹ کی پرسنٹیج کو شو کر رہی ہے جو کہ اس وقت اس پوزیشن میں کرین کی سیف فرکنگ لوڈ ڈیمٹ 21 یا 7 پرسنٹ ہے اور اگر آپ کو وائن سپیڈ کی بلومات چاہیے تو وہ آپ کو یہاں سے ملے گی جو کہ 1.6 میٹر پر سیکنڈ ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں چونکہ اس کے آوٹ ریگر فل نکلی ہوئے ہیں اس لیے یہاں پر فل آوٹ ریگر لکھا ہوا ہے یہ 360 فرکنگ لکھا ہوا ہے جہاں پر یہ اس کی اس پوزیشن میں سلیونگ رینج ہے اور پھر یہاں پر پارس آف لائن یہ کرین ہمیں شو کر رہی ہے جو کہ 4 ہے اور یہ جو 0301 لکھا ہوا ہے وہ اس کرین کے کمپیوٹر کا کوڈ ہے اس کے مزید سیٹنگ کے لیے یہ جو اوم والا بٹن ہے رائٹ سائیڈ پر اس کو میں نے پریس کیا تو یہ دیکھیں یہ پیج شو ہو گیا یہ اس پیج کو اوم پیج بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اس اوم پیج میں رائٹ سائیڈ پر اوم کے نیچے دیکھیں ایک ہک بنا ہوا ہے یہاں سے اس کرین کے جو پارس آف لائن ہیں وہ چینج کی جاتی ہیں اس ہک کے رائٹ سائیڈ پر یہ جو بٹن دیا گیا ہے جس کے اوپر میرا انگل ہے ٹھیک ہے اس بٹن کو آپ پریس کر کے اس کرین کے جو پارس آف لائن ہیں آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی یہ دیکھیں میں اس کو پریس میں نے اس کو پریس کر دیا ہے اس کو پریس کرنے کے بعد یہ دیکھیں جہاں پر 04 لکھا ہوا اس کا مطلب اس کے یہ پارس آف لائن 4 ہیں اور اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ گرین 0 ہے یہاں پہ آپ ایک لا سکتے ہیں یہ جو کمپیوٹر کے رائٹ سائیڈ پہ پلس اور منس یہاں پہ لکھا ہوا ہے ان کے سامنے والے بٹن کو پریس کر کے جیسے ہی میں نے منس والے بٹن کو پریس کیا تو یہ ایک ہو گیا ٹھیک ہے اس کا مطلب اس کے پارس آف لائن ابھی 14 ہیں اور اگر آپ اس کو 0 کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس بٹن کو ایسے پریس کر کے اس کو 0 بھی کر سکتے ہیں اور اگر اسی بٹن کو آپ دوبارے پریس کریں گے تو پھر یہ یہاں پہ ایک آ جائے گا جس سے یہ اس کی پارس آف لائن 14 ہو جائیں گی ٹھیک ہے اور اسی طرح منس کے سامنے والا یہ جو بٹن ہے اس کو آپ پریس کریں گے تو یہ ایک سے پھر جو ہے 0 ہے وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے ابھی اس کی پارس آف لائن 4 ہیں اور اگر آپ چار والی سائیڈ پہ گرین یہ جو لائٹ ہے اس کو لے کے آئیں گے اس بٹن سے جہاں پہ یہ ابھی میں نے انگر رکھی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں اس کو میں نے جونی پریس کیا یہ دیکھو میں ابھی اس کو پریس کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ ایرو والے بٹن کو ابھی میں نے پریس کر دیا ہے تو جو گرین لائٹ ہے وہ چار پہ آ گئی ہے اور اگر ابھی ادھر سے آپ پارس آف لائن بدلنا چاہتے ہیں تو جیسے یہ دیکھیں اس بٹن کو میں پریس کر رہا ہوں تو اس سے پارس آف لائن جو ہے یہ پانچ چین ساتھ ہو گئی اور اگر آپ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں تو یہ نیچے جو منس کے سامنے والا بٹن ہے اس کے ذریعے اس کی پارٹس آف لائن کو آپ ڈاؤن کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی یہ ساتھ سے میں نے ابھی چار کر دیا ہے ٹھیک ہے تو گرین لائٹ کو لیفٹ سائیڈ پہ کرنے کے لیے یہ والا جو بٹن جا پہ میں نے انگر رکھی ہوئی ہے اس کو آپ دوبارے پریس کریں گے تو گرین جو لائٹ ہے یہ زیرو کے اوپر آ جائے گی اور اگر پھر پریس کریں گے تو یہی جو گرین لائٹ ہے یہ چار کے اوپر آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جیسے میں نے ابھی اس بٹن کو پریس کیا تو جو گرین لائٹ تھی وہ زیرو پہ گئی پھر پریس کیا تو یہ زیرو سے چل کے چار پہ آ گئی ٹھیک ہے تو جیدھر بھی یہ گرین لائٹ ہوگی اس سائیڈ کی جو پارٹس آف لائن ہیں یا جو ڈیجٹ ہیں یا جو نمبر ہیں وہ آپ یہ جو پلس مائنس والے بٹن ہیں جو اس کے رائٹ سائیڈ پہ دو بٹن دیے گئے ہیں ان کے ذریعے آپ ان کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں یہ ابھی میں نے یہاں پہ گرین لائٹ جیدھر تھی وہاں پہ ابھی ایک کر دیا ہے جس سے اس کی پارٹس آف لائن چار ہو گئی چار سے پھر میں نے چودہ ہو گئی تھی پھر چودہ سے میں نے چار کر دی اور پھر جو ہے نا اللہ آپ کا بھلا کرے یہ اوپر والے بٹن کو آپ کو سمجھانے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں ٹھیک ہے پریس کیا تو ابھی پارٹس آف لائن پانچ آگئی تو واپس آنے کے لیے یہ جو نشان دیا ہوا ہے جس کو ابھی میں نے پریس کرنے لگا ہوں یہ والا جہاں پہ میرا انگل ہے اس کو میں نے پریس کیا تو اس آپشن میں آئے اس آپشن پہ آنے کے بعد یہ ابھی دیکھیں ہم پیج پہ آگئے ہم پیج پہ آنے کے بعد پھر پارٹس آف لائن میں گئے تو یہ دیکھیں ابھی گرین کلر میں یہ جو ٹک کا نشان بنا ہوا ہے یہ ابھی آگیا پہلے نہیں تھا تو اس کے رائٹ سائیڈ پہ یہ والا جو بٹن ہے جس کو ابھی میں نے یہ دیکھیں یہ پریس کرنے لگا ہوں اس کو ایسے پریس کر کے سامنے لیکن کنفرم ٹو سیٹنگ در ریو فائف تو کنفرم کرنے کے لیے یہ رائٹ سائیڈ پہ جو اوپر والا ٹک کے سامنے والا نشان ہے یہاں سے اس کو پریس کر کے آپ اس سیٹنگ کو سیو کر لیں ٹھیک ہے اس طرح سے جب میں نے اس کو سیف کیا تو یہ نیچے دیکھیں پانچ لکھا ہوا ہے جہاں پہ یہ ریونگ جہاں پہ یہ پارس آف لائن لکھا ہوا آتا ہے وہ ابھی پارس آف لائن یہاں پہ پانچ لکھا ہوا آ رہا ہے پہلے چار تھا ابھی پانچ آ رہا ہے ٹھیک ہے چونکہ اس کرین کے پارس آف لائن چار ہیں تو دوبارے اس کو چار کرنے کے لیے میں نے پھر اس بٹن کو پریس کیا جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو ایسے ہک کے بالکل سامنے رائٹ سائٹ پہ جو بٹن ہے اس کو میں نے پریس کیا تو یہ دیکھیں پھر ہم ریوینگ والے آپشن پہ آگئے تو یہ جو تیسرے نمبر والا بٹن ہے ایرو والا اس کو میں نے پریس کر کے یہ جو گرین پٹی ہے یہ جو گرین لائٹ ہے اس کو میں پانچ کی طرف لے کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے تو پانچ پر لے آنے کے بعد میں یہ جو پلس اور مائنس والے بٹن ہیں ان کے ذریعے اس کو دوبارے پھر چار کر دوں گا یہ دیکھیں میں نے اس کو ایسے پریس کیا تو گرین لائٹ پانچ پہ آگئی تو یہاں سے یہ والا جو بٹن ہے اس کو میں نے ایسے پریس کیا تو اس کی پارٹس آف لائن چار ہو گئی چار ہو جانے کے بعد یہ جو گرین ٹک ہے اس کے بٹن کو میں نے جہاں پہ یہ انگل رکھی ہے یہاں سے اس کو پریس کروں گا اور یہاں سے اس کو پریس کرنے کے بعد یہ دیکھیں میں نے اس کو پریس کر دیا ہے یہ میسج آگیا کنفرم کا تو آپ نے یہ جو اوپر والا بٹن ہے یہ والا جہاں پہ ابھی میں نے انگل رکھی ہے یہاں سے اس کو دبا کے آپ اس سیٹنگ کو سیو کریں گے تو نیچے جہاں پہلے پانچ لکھا ہوا آیا تھا ابھی یہاں دوبارہ پھر چار لکھا ہوا آ گیا یہ دیکھیں ابھی اس کی جو پارٹس آف لائن ہیں وہ چار ہو گئی ہیں امید ہے کہ آپ کو پارٹس آف لائن کے بارے میں سمجھ آگئی ہوگی اس کے بعد جہاں پہ یہ ابھی میرا انگل ہے اس کو بٹن کو پریس کر کے آپ ہوم پیج پر آ جائیں ہوم پیج پر آنے کے بعد یہ سامنے دیکھیں پارٹس آف لائن ابھی یہ چار شو کر رہا ہے اس کے بعد کانٹر ویٹ کی سیٹنگ کے لیے ہوم والے بٹن کو دوبارہ پریس کریں ٹھیک ہے یہ والا جو ہوم والا بٹن ہے اس کو دوبارہ پریس کریں دوسری دفعہ پھر یہ جو آپ کو دوبارہ پھر ہوم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس بٹن کو آپ پھر پریس کریں جیسے کبھی یہ میں نے اس کو پریس کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں ہوم کے سامنے جو رائٹ سائٹ دو بٹن ہے اس کو ابھی میں میں نے پریس کر دیا ہے ٹھیک ہے جہاں سے یہ ابھی میں نے انگوں لکھے ہوئی ہے تو ہوم بٹن کو پریس کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا پیج شو ہوگا اس میں آپ کو مین بوم اور فلائی جیب وغیرہ کی سیٹنگ کا اپشن ملے گا یہ جو گرین ایرو ہے اس کو آپ اوپر اور نیچے کر کے مین بوم اور فلائی جیب کی سیٹنگ میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو رائٹ سائٹ پر دو بٹن دیے گئے ہیں جدر یہ میرے میں نے انگوں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے ان کے ذریعے ایسے جیسے ابھی میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ اس گرین ایرو کو اوپر اور نیچے کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی یہ میں اس کو ڈاؤن کر رہا ہوں اس بٹن سے اور اس ایرو نشان کو اوپر کرنے کے لیے یہ اس بٹن کے جو اوپر والا بٹن ہے اس کو دبا کے آپ اس گرین ایرو کو اوپر کر سکتے ہیں اور جس چیز کی بھی آپ کو سیلیکشن کرنی ہے سکرین میں یہ جو سامنے آپشن دیے گئے ہیں ان کو آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ کرین کے آگے لائی جی پین نہیں لگا ہوا اس لیے میں مین بوم کو سیلیکٹ کر رہا ہوں یہ جو گرین ایرو ہے اس کو مین بوم کے سامنے لے آ رہا ہوں مین بوم کی سیلیکشن کرنے کے بعد اس کے آپشن میں جانے کے لیے یہ دیکھیں رائٹ سائیڈ پر یہ جو تیسرے نمبر پر بٹن ہے ٹھیک ہے تیسرے نمبر والا جو بٹن ہے ایک دو اور تین جہاں پہ ابھی میں نے انگل رکھی ہوئی ہے اس کے جو نیچے تیسرا آپشن ہے ٹھیک ہے آپ اس بٹن کو آپ پریس کر کے آپ کانٹر ویٹ کی سیٹنگ میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے مین بوم اور مین بوم کے ساتھ کانٹر ویٹ کے آپشن آئیں گے جہاں سے آپ نے ایک کانٹر ویٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے جو آپ کی کریمیں اٹھایا ہوا ہوگا تو کانٹر ویٹ کی سیلیکشن کے لیے سب سے پہلے میں نے مین بوم کو سیلیکٹ کیا مین بوم کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں تیسرے نمبر والا یہ جو آپشن ہے جہاں پہ ابھی میرا یہ انگل میں نے کیا تھا ٹھیک ہے یہ کیا ہوا ہے اس بٹن کو آپ پریس کر کے کانٹر ویٹ کی سیٹنگ میں جا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو تیسرے نمبر والا بٹن ہے ٹھیک ہے تو اس کو یہ دیکھیں یہ تیسرے نمبر والا بٹن اس کو میں نے ایسے پریس کیا تو اس کو پریس کرنے سے یہ کانٹر ویٹ کے آپشن آگئے پندرہ ٹن دس تیشہ یا پانچ ٹن تو میں نے پندرہ ٹن یہاں سے اس کو سیلیکٹ کیا تو یہ دیکھیں کنفرم کرنے کے لیے یہ میسیج آگیا کنفرم تو یوز دا مین بوم کانٹر ویٹ تو اس کے لیے یہ جو ٹیک والا نشان تھا اس کو میں نے پریس کیا تو پندرہ ٹن جو کانٹر ویٹ ہے وہ میں نے سیلیکٹ کیا جو کہ یہ سامنے دیکھیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے دوبارے جو ہے اسی آپشن میں دوبارے جانے کے لیے یہ تو پارس آف لائن میں میں آ گیا پارس آف لائن میں نہیں کانٹر ویٹ آپشن میں جانا ہے تو اس کے لیے یہ دیکھیں یہ فلائی جیف کا آپشن ہے ٹھیک ہے تو فلائی جیف کی سیٹنگ کے لیے یہ زیرو ڈگری پہ اگر فلائی جیف لگا ہوا ہے یا پندرہ ڈگری پہ لگا ہوا ہے یا تیس ڈگری پہ لگا ہوا ہے تو آپ اس کی سیلیکشن کر کے پھر آپ کانٹر ویٹ کی سیلیکشن بھی آپ فلائی جیف سے کر سکتے ہیں چونکہ اس وقت کانٹر ویٹ 4.5 ٹن لگا ہوا ہے تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے ابھی 4.5 ٹن ہی سیلیکٹ کروں گا یہاں سے میں اس کو سیلیکٹ کر لیا جیسے کہ بھی آپ نے دیکھا تو پھر دوبارہ کانٹر ویٹ کی سیٹنگ میں میں گیا تو مین بھوم والی اپشن کو میں نے پریس کیا تو مین بھوم والی اپشن میں جا کے ابھی کانٹر ویٹ میں آ گیا چونکہ 4.5 ٹن ہی کانٹر ویٹ کرین نے اٹھایا ہوا ہے تو اس لیے گرین ایرو کو میں یہاں پر لے کر آیا تو یہاں پر گرین ایرو کو لے آنے کے بعد یہ والا جو بٹن اس کو میں نے پریس کیا تو یہ میسج آ گیا کنفرم کریں کہ آپ کی گرین نے اتنا ہی کانٹرویٹ اٹھایا ہوا ہے 4.5 ٹن تو یہ کنفرم کرنے کے لیے رائٹ سائیڈ پر اوپر ورے بٹن کو میں نے پریس کیا تو اس کو پریس کرنے کے بعد یہ سامنے دیکھیں ابھی پہلے پندرہ ٹن تھا ابھی 4.5 ٹن رکھا ہوا آ رہا ہے ٹھیک ہے سیٹنگ کرنے کے بعد ہوم پیج پر آنے کے لیے اس بٹن کو پریس کریں جس کو ابھی میں نے پریس کیا ہے تو آپ دیکھیں ہوم پیج پر آ گئے اور انشاءاللہ جو ابھی نیکس ویڈیو آئے گی اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سکرین کا جو بون ہے اس کو کیسے سیلیکٹ کیا جاتا ہے کیسے اس کو اوپن کیا جاتا ہے اور اس کا جو کانٹرویٹ ہے اس کو کیسے اٹھایا جاتا ہے اور کیسے نیچے رکھا جاتا ہے مزید کس طرح اس کے جو آؤٹ ڈگر ہیں ان کو نکالا جاتا ہے اور بند کیا جاتا ہے اس کا جو پورا سیٹپ ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے